تو دوستوں آج میں ایکسپلین کروں گا حالی میں آئی ایک فلیپین سپر نیچرل ہورر مووی کو جس کا نام ہے میری چہری چھوا جس کو لکھا اور ڈاریٹ کیا ہے رونی بینیارڈ نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو فلم ہے وہ ایک فلیپین پاپولر اربن لیجنڈ کے اوپر بیزڈ ہے اور یہاں پر یہ میری چہری چھوا کا مطلب کچھ اور نہیں بلکہ یہ تو ایک لڑکی کا نام ہوا کرتا تھا مووی کافی انٹرسٹنگ ہے آپ کو دیکھنے میں کافی مزا آئے گا تو چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا کومنٹ کرنا بلکل مت بھولنا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی سے جو کی اکیلی ایک سکول بیلڈنگ میں گھوم رہی تھی جہاں پر وہ کسی اربل نیجنڈ کا ریچول کرتی ہے جس کے بعد کوئی بھیانک ایویل فورس اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اصل میں یہ ایک ہورر سٹوری ہے جو کی کیرن نام کی لڑکی اپنی دوست فیت کو سنا رہی تھی جس سے وہ ڈر جاتی ہے اور کیرن اسے سمالتی ہے اصل میں اسے ایستما کی بھی پرابلم تھی اور کیرن کہانی سنانے سے منا کرتی ہے لیکن اوویسلی فیت یہاں پر نہیں مانتی جس پر وہ اسے کہانی سنانے کے لیے انسسٹ کرنے لگتی ہے خیر اب آگے جانے سے پہلے ہم ان دونوں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو یہ اصل میں ریجینا کے لیے اکیڈمی کے اندر پڑھتی ہیں اور یہ سال چل رہا ہے نائنٹین نائنٹی تری یعنی کی انیس سو تیران میں کا اور کیرن کو ہارر سٹوریز کیمپس ہانٹنگز اور اربن لیجنڈ کے بارے میں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے جن کے بارے میں اکثر وہ پڑھتی رہتی تھی اب کیرن اپنی کہانی شروع کرتی ہے جو کی ایک اربن لیجنڈ کے بارے میں ہے جو کی اسی سیم اکیڈمی کی ہے جس کا نام ہے میری چیری چوہ اور یہی اس مووی کا نام بھی ہے ان فیکٹ اس بیلڈنگ کے اندر اس کا نام تک لینا منا تھا خیر اب وہ دونوں ہی پول ایریا کے پاس میں جاتی ہیں جو کی بلکل ابینڈنڈ ہے اور وہاں پر میری چیری چوہ کے نام کی ایک بینچ بھی رکھی ہوئی تھی اس کے میموریل کے طور پر یعنی کی یہ ایک لڑکی کا نام ہے خیر کیرن اب اس کی کہانی بتاتی ہے تو انیس سو پینسٹ میں اسی ریجنہ کیلی اکیڈمی کے اندر میری چیری چوہ پڑھا کرتی تھی جو کی ایک بہتی بریلینٹ اور بہتی اچھی لڑکی تھی وہ ہمیشہ ہی کلاس میں ٹاپ کرا کرتی ساتھی ساتھ ہر چیز میں آگے رہا کرتی تھی لیکن to everyone's shock اس کی باڑی ایک دن اسی پول ایریا میں ملتی ہے جو کی تب سے ہی ابینڈنڈ ہو چکا تھا اور بعد میں یہ پتا چلا کہ اس کو مولیسٹ کر کے مارا گیا تھا اور اس کا دوشی جینیٹر کو مانا گیا جس کو جیل ہو گئی تھی اور ابھی حالی میں ہی دو سال پہلے وہ بھی جیل میں مارا گیا لیکن تب سے لے کر آج تک سبھی کا یہ ماننا ہے کہ میری کی آتما اسی بیلڈنگ میں بھٹک رہی ہے اور جسٹس کا ویٹ کر رہی ہے خیرہ وہ دونوں ہی اس کی سپیرٹ سے بات کرنے کا ریچول کرتی ہیں جس کے اندر ایک کینڈل لائٹ اپ وہ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑتی ہیں اور میری کو بلانے لگتی ہیں جس کے آنے کا احساس بھی ان کو ہوتا ہے لیکن اچانک ہی ان کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور فیت بے ہوش پول سائیڈ پڑی تھی جس کو دیکھ کر کیرن بہت ڈر جاتی ہے جس سے کی فیت کی طبیعہ تھوڑی خراب ہو جاتی ہے لیکن فلال وہ ٹھیک تھی کیرابم کیرن کو دیکھ پاتے ہیں جو کی چھٹیاں منانے کے لیے اپنے انکل آنٹی کے گھر پر گئی ہوئی تھی جس کو اس کی بہن لینہ لینے آتی ہے جس کے بعد میں وہ دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں تو اصل میں فیت کی ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کی وجہ سے اسے سکول سے وارننگ مل چکی تھی اور اس کے مارکس اور سکورس کافی کم تھے ساتھی ساتھ اس کی بہن نرسنگ کی تیاری کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس پر زیادہ دھیان نہیں دے پا رہی تھی تو اس نے اس کو اپنی آنٹی کے گھر پر بھیج دیا تھا اب وہ اسے لے کر واپس آ گئی ہے اور وہ اس کو سمجھاتی بھی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دے اور کچھ ایسا ویسا نہ کرے اس کی وجہ سے پیرنٹس کو بھی یہاں پر آنا پڑتا جو کی شکاگو میں رہا کرتے تھے اور انہیں دکت ہوتی جو کی شکاگو رہ کر بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں تاکہ وہ دونوں اچھے سے رہ پائیں اور پڑھ پائیں خیر اب کیارن اپنا کام کرنے لگتی ہے ہیر کٹ کرتی ہے اور اگلے دن سکول جاتی ہے جہاں پر سب بچے اس سے کٹے کٹے رہتے ہیں کوئی بھی اس سے بات تک نہیں کرتا اور سب کو وہ عجیب لگتی تھی ساتھی ساتھ افید بھی اس سے ویسے بات نہیں کرتی جیسے وہ پہلے کیا کرتی تھی خیر اب وہ اپنی کلاس میں جاتی ہے جہاں پر کوئی اسے خاص پسند نہیں کرتا اور وہ اپنی ڈسک پر بیٹھ کر ہورر سٹوریز پڑھنے لگتی ہے جسے کلاس کا ہی ایک لڑکا پے کو ڈھاراتا ہے اور تھوڑا بولی بھی کرتا ہے لیکن اب تک کلاس ٹیچر مسٹر منزانو وہاں پر آ جاتے ہیں جو کی پیکو کو اسے بولی کرنے کے لئے ڈاٹتے ہیں اور اسے پریئرز ریڈ کروا کر کیرن سے معافی بھی منگواتے ہیں جو کی کافی بڑیا چیز تھی آئی میں اگر بولیز کو پہلے ہی روک دیا جائے تو لوگوں کے اوپر ایک بہت ہی بڑا ٹراما نہیں آئے گا جو کی ان کو کافی آگے تک یاد رہ سکتا ہے خیر اب وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں اور پانچ سال سے وہ پڑھا رہے ہیں جو کی انگلش لٹریچر پڑھیں گے اب وہ سب سے تھوڑی بہت بات کرتے ہیں اور سب کو اسائنمنٹ دیتے ہیں ٹرم پیپر لکھنے کا جس کے ٹاپک اپرووول ڈیٹا گیادرنگ پریزنٹیشن سے لے کر باقی سارے سٹیپس میں وہ انہوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے اور ان کا ساتھ بھی دیتے رہیں گے سب ہی بچے اب اپنے اپنے اسائنمنٹ کے لئے پارٹنرز ڈھونڈ لیتے ہیں اور کیرن فیت سے بات کرتی ہے جو کی اس سے تھوڑی بہت ہی بات کرتی ہے اور پارٹنر بننے پر کہتی ہے کہ وہ آلریڈی کسی اور کی پارٹنر بن چکی ہے یعنی کہ وہ بھی اسے کٹی کٹی رہنے لگی تھی یعنی کہ اس ریچول کے بعد میں کیرن اب گھر آتی ہے جسے اس کی بہن لینا ملتی ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں میری والے کیس کی نیوز پیپر کٹنگ دیکھ کر یہ بولتی ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گی اس سے دور رہیں گی وہ دونوں ہی چاہتی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک رہے ان کی زندگی میں ان کی زندگی پھر سے نورمل ہو جائے تو کیرن بھی ان سب سے دور رہے جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ اس کے کام میں دکھل نہ دے اور ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ لینا اپنی بہن کو اس کیس کی بارے میں ریسرچ وغیرہ کیوں نہیں کرنے دے رہی تھی وہ اس کو روک کیوں رہی تھی تو اس کا سمپل سا ریزن یہ ہے کہ 1987 میں لینا بھی ریجینا کیلی اکیڈمی کی ہی سٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی جو کی اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ میں اسی پول ایریا میں جاتی ہے جہاں پر میری کی بارڈی ملی تھی تو یہ لوگ وہاں پر جا کر ایک ویجا بورڈ کی مدد سے اس کی سپیرٹ کو سمن کرتے ہیں تو وہاں پر وہ آ بھی جاتی ہے اس کو دکھائی بھی دیتی ہے اور وہ اسے بات کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ وہ وہاں پر کیوں ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اس کو انصاف چاہیے لیکن وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس کا قاتل یعنی کی جینیٹر تو پکڑا گیا تھا لیکن میری اس کے لئے صاف منع کر دیتی ہے مطلب کی اصلی کلپٹ ابھی بھی باہر کہیں گھوم رہا تھا اور جینیٹر کو شاید سے خالی فسادیا گیا کہ اب وہاں پر تب ہی ان کی ٹیچر آ جاتی ہے جو کی ان کو وہاں سے بھیج کر لینہ کو اپنے ساتھ باہر لے جاتی ہے اور اس کا وہ ویجا بورٹ جلا کر اس کے پر گصہ کرتی ہے کہ ایک کیاتھلک سکول میں یہ سب لانا منع ہے اور وہ میری والا ٹاپک بار بار نہ لے کر آئے کیونکہ اس سے سکول کی ریپیوٹیشن غراب ہوگی اور جو داگو ہٹانے کی کوشش سالوں سے کر رہے ہیں وہ ہٹیں گے نہیں جس پر لینہ کہتی ہے کہ اس نے میری کی سپریٹ کو دیکھا ہے اس سے بات کری ہے جو کی بول رہی تھی کہ اسے انصاف چاہیے جو کی اسے ابھی تک نہیں ملا لیکن ٹیچر اس کی ایک نہیں سنتی اور اس سے کہتی ہے کہ اگر اس نے اس ٹاپک کو نہیں چھوڑا تو وہ گریجویٹ نہیں ہو پائے گی اور یہی ریزن تھا کہ وہ اتنا زیادہ اپنے بہن کے اوپر بھڑک گئی تھی میری کا ٹاپک سن کر خیرم ہم پریزن ٹائم میں دیکھتے ہیں کیرن کو جو کی کلاس کے اندر سب ہی کو اپنے ٹاپک کے بارے میں بتاتی ہے جو کی آبویسلی میری والا کیس تھا جس کے ڈیتھ میسٹری کو وہ انکور کرنا چاہتی تھی اور مسٹر منزانو اس سے کہتے ہیں کہ اس ٹائم میری ایک اچھی سٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی جو کی ختم ہو گئی اور دوشی جینیٹر کو ٹھہرائے گیا تھا لیکن وہ کیس سالو ہو چکا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ کیس سالو ہوا ہے اور اگر وہ سکول کی ہانٹنگز کے بارے میں سوچے اور سب کی بات سنے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آج بھی سکول کے اندر ہی بھٹک رہی ہے مطلب کی انصاف اسے نہیں ملا اور اس کے پاس اس چیز کا سورس بھی ہے مطلب کی وہ مسٹری انکور کر سکتی ہے خیر مسٹر منزانو بھی کہتے ہیں کہ اس کا ٹاپک کافی اچھا ہے جس پر وہ کام کر سکتی ہے اور اس کے لیے اس کے ہی بلی یعنی کی پیکو کو اس کا پارٹنر بنا دیا جاتا ہے جس کو یہ بات منظور نہیں تھی لیکن ٹیچر کو کوئی کیسے بنا کر سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ مسٹر منزانو پوچھتے ہیں کہ وہ اسی ٹاپک پر کیوں کام کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ اس سے ایڈونچر پسند ہے اور وہ ایک انویسٹیگیشن جرنلسٹ بننا چاہتی ہے خیرہ وہ پیکو کے ساتھ اسی پول ایڈیا پر جاتی ہے جہاں پر اس کا یہ کہنا تھا کہ انہیں میری کی سپیرٹ سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت بڑے گی تب ہی وہ ان کو دیکھ پائے گی وہ ان سے بات کر کے ان کی ہیلپ کرے گی اور ایسا اس لیے تھا تاکہ سچ سب کے سامنے آ پائے لیکن پیکو در کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے خیرہ وہ کینڈل لائٹ کر کے اس کی سپیرٹ سے بات کرنے کی کوہش کرتی ہے اپنا نام بتاتی ہے جو کہ وہ آخری ٹائم نہیں بتا پائی تھی اور کہتی ہے کہ وہ اس کی دوستی ہے جسے خود بھی جسٹس چاہیے اور سب سے بڑی بات کہ دور سے فیت بھی اس کو دیکھ رہی تھی یعنی کہ کہیں نہ کہیں وہ اس کے لیے آج بھی فکر کرتی تھی خیرہ اب کیرن سکول کے آرکائیو روم میں جاتی ہے پرانے بیچز اور ایکٹیوٹیز کی فوٹوز اور ریکارڈز دیکھنے کے لیے جہاں پر اسے میری والے بیچ کی فوٹو ملتی ہے لیکن اس میں میری کا چہرہ کروس آؤٹ کیا گیا تھا جو کہ اسے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں اور کس نے کیا ہوگا خیرہ اب تبھی اس کا دھیان وہاں پر رکھے ہوئے مینکوین پر جاتا ہے جو کہ پہلے بھی اپنے آپ موو ہو گئی تھی اور وہ اپنے آپ ہی سرڈنلی انکور بھی ہو جاتی ہے جسے وہ پہت ڈر جاتی ہے اور وہ فوٹو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن تب ہی ہم میری کی سپیرٹ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ آرکائیو روم میں ہی کھڑی تھی اور اس کو ہی دیکھ رہی تھی اب وہ مسٹر منزینو کے پاس میں جاتی ہے اور ان سے بات کرتی ہے کہ میری کی فوٹو کو کروس آؤٹ کیا گیا ہے جسے شاید کسی ٹیچر پریسٹ یا پھر خود سکول نے ہی کیا ہوگا جیسے کی سب ہی اسے بھولانا چاہتے ہیں کہ میری کبھی یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہی نہیں تھی ساتھی ساتھ مسٹر منزینو بھی بتاتے ہیں کہ ان کے سمیے پر بھی میری کا نام لینے پر بھی گریٹس ڈیڈکشن یا پھر پنشمنٹ ہوتی تھی جو کہ ابھی بھی ہے اور ایسا ہی کچھ کیرن کے ساتھ میں ہوا تھا کیونکہ اس نے فیت کے ساتھ میری سے بات کرنے کی کوجش کری یعنی کہ اس کی سپیرٹ سے وہ آگی کہتی ہے کہ سب میری کا نام لینے سے بھی روکتے ہیں اسے بھولانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چھپایا جا رہا ہو اور تب ہی وہ اس جینیٹر یعنی کی ایمیلیو بیلدونادو جونئر کے بارے میں بات کرتی ہے اور نیوز پیپر آرٹیکلز دکھاتی ہے کہ وہ ہمیشہ کہتا رہا کہ اس نے میری کو نہیں مارا کسی اور نے مارا ہے اور دو سال پہلے مرنے تک وہ اپنی اسی بات پر اڑا رہا تھا اور سب سے بڑی بات کہ چھ سال پہلے کچھ سٹوڈنٹس نے میری کی سپیرٹ کو سمن بھی کیا تھا جہاں پر اس نے بھی کہا تھا کہ اس کا قاتل پکڑا نہیں گیا اور اس کو انصاف چاہیے مطلب قاتل ابھی بھی کھلا گھوم رہا ہے اور چھ سال پہلے لینہ نے ہی تو میری کی سپیرٹ سے بات کری تھی جس کے بارے میں کیرن ابھی بول رہی ہے لیکن اسے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اب تب ہی مسٹر منزینو بولتے ہیں کہ آخر وہ یہ سب ثابت کیسے کرے گی جس پر وہ بولتی ہے کہ وہ میری کی سپیرٹ سے بات کرے گی لیکن تب ہی وہ بولتے ہیں کہ سپیرٹ سے بات کر کے ملا ہوا ڈیٹا ویلڈ نہیں مانا جائے گا اور اگر وہ پکڑی گئی تو اسے دکت ہو سکتی ہے اور انڈاریکٹلی مسٹر منزینو اشارہ کر رہے تھے کہ کام کو کرو ضرور لیکن پکڑے مت جانا اور اس سے پہلے وہ لوگوں کا انٹرویو کر کے تھوڑا بہت ڈیٹا گیدر کرے اور کچھ انٹریسٹنگ لاکر اس کو سرپرائز کرے تو وہ بھی اس کا ساتھ دے گا میری کی سپیرٹ سے بات کرنے میں اور یہ سن کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہ وہ اسے اتنا سپورٹ کر رہا ہے اور وہ میری والے بیچ کی فوٹو رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ سکول پروپرٹی ہے جسے کیرن گھر نہیں لے جا سکتی تھی اب ایک ٹیچر آکر اس سے یہ کہتی ہے کہ وہ کیوں ان بچوں کو اس کیس پر کام کرنے دے رہا ہے جس پر وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کام اس نے دیا ہے تو کوئی اس کے بیچ میں نہ آئے اب کیرن سکول کے اولڈ سٹاف لائک گارڈ کینٹین سٹاف ٹیچر سے بات کرنے کی کوئش کرتی ہے لیکن کوئی بھی میری کے بارے میں بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا جو کہ اسے کافی عجیب اور ڈی موٹیویٹنگ لگتا ہے کیرنگ وہ میری کی سپیرٹ سے بات کرنے کی کوئش کرتی ہے کہ کوئی اس کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بتا رہا اور اب اسے میری دکھائی دیتی ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ مسٹر ایمیلیو اس کے ساتھ ایسا نہ کرو اور ہم ایمیلیو کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کہ اسے مولیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور اب اس سے کیرن کی نیند کھل جاتی ہے کیونکہ یہ بس ایک نائٹ میار تھا اور وہ کافی پریشان ہو کر رونے لگتی ہے وہ سکول جا کر پھر سے کوئش کرتی ہے لیکن پھر سے سبھی لوگ اس کے سوالوں سے بچنے کی کوئش کر رہے تھے اور اب تو خود اسے ہی اوائیڈ کرنے لگے تھے اور ایسا ہی ایک ٹیچر کرتی ہے جس نے لینہ کو بھی ڈانٹا تھا اور اب اس کے پاس میری آ کر اسے ہانٹ کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ اسی بیچ کچھ اور سٹورنٹس کو میری ہانٹ کر رہی تھی خیر تب ہی ہم ایک سین دیکھتے ہیں جہاں پر مسٹر منزینو پیکو سے بات کرتے ہیں جو کہ بتاتا ہے کہ وہ فیلحال اپنے میچ کے اوپر دھیان دے رہا ہے اور اس لیے وہ کیرن کے ساتھ زیادہ انوال نہیں ہوتا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ خالی ڈر رہا تھا خیر یہاں پر کیرن نے اسے بتایا تو تھا کہ کوئی بھی میری کے بارے میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا جس پر مسٹر منزینو کہتے ہیں کہ وہ خود کسی سے بات کریں گے ان کی مدد کرنے کے لیے اور اس کو کچھ بھی نیا ملے کوئی بھی انفارمیشن ملے تو وہ اس کو بتائے کیونکہ وہ ان کا ایڈوائزر ہے جو کہ ان کو پورا سپورٹ کرے گا پھر ہم کیرن کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ پھر سے ٹرائے کرتی ہے اور تب ہی کینٹین لیڈی اسے آف ریکارڈ یہ بتاتی ہے کہ میری کی کلاس ایڈوائزر مس اسٹریلا کا گھر سکول کے سامنے ہی ہے جو کہ اکیلی وہاں پر رہتی ہیں جنہیں ڈیمنشیا بھی ہے یعنی بھولنے کی بیماری اور وہ میری کے بارے میں اسے کچھ بتا سکتی ہے اب کیرن پیکو سے ملتی ہے جو کہ اکیلہ بیٹھا رو رہا تھا کیونکہ اس کی ٹیم اسے ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ دکھی تھا جس پر کیرن اس کو دلاسہ دیتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ اگر اس کا کوئی دوست نہیں بن رہا تو وہ خود کو ایڈجیسٹ نہ کرے کیونکہ کوئی نہ کوئی اس کا دوست بنی جائے گا جیسے خود اس کا بھی کوئی دوست نہیں ہے لیکن فیت اس کی دوست ہے اور اب تھوڑی بہت بات کر کے وہ دونوں گھر چلے جاتے ہیں اور ہم خالے سکول میں بھٹکتی میری کی آتما کو دیکھ پاتے ہیں رات کو اب کیرن گھر پر تھی جو کہ کام کرتے کرتے سو جاتی ہے اور لینا اس کے پاس آتی ہے جو کہ وہاں پر رکھی ان دونوں کی گرینٹ پا کے ساتھ فوٹو دیکھتی ہے اور ان کے بارے میں سوچنے لگتی ہے جب وہ دونوں ان سے ملنے پریزن گئی تھی اور وہ کہتے تھے کہ وہ زیادہ نہیں بچیں گے لیکن وہ دونوں ان سے کہتی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ جلدی ہی یہاں سے ریلیز ہو جائیں گے اب اگل دن کیرن سکول جاتی ہے جہاں پر اس کے پاس ایک پیپر آتا ہے کہ پیچھے مت دیکھنا اور اب اس کی ڈسک پر کھون بھی گرتا ہے اور وہ پیچھے دیکھتی ہے تو اسے میری کی باڈی کلاس میں لٹکی ہوئی دکھائی دیتی ہے ساتھی ساتھ وہ فیت کو بھی دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں کیرن اس سے بات کرتی ہے اور تب ہی وہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ایمیلیو اصل میں اس کے گرینڈ فادر تھے جو کی اپنی آخری سانس تک یہ بولتے رہے کہ انہوں نے میری کو نہیں مارا کچھ بھی نہیں کیا اور اس لیے وہ پتہ لگانا چاہتی ہے کہ آخر میری کے ساتھ میں کیا ہوا تھا اور سب سے بڑی بات کہ ایمیلیو اور میری دونوں سے ہی بہت سے لوگوں نے انصاف چھین لیا جو کی وہ کیسے بھی ان کو دیلا کر رہے گی اور تب تک چین کی سانس نہیں لے گی تب ہی ہم پیکو کو دیکھواتے ہیں جس سے مسٹر منزینو اس کیس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ کیرن کو میری کلاس کے اندر لٹکی ہوئی دکھائی دی تھی اور وہ ابھی کسی لیڈ سے ہی بات کرنے گئی ہے کیر تب ہی پیکو ان سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا ان کا کوئی رشتے دار کبھی اسی اکیڈمی میں تھا جس پر وہ اس بات کے لئے صاف منع کر دیتے ہیں کہ وہی ایک منزینو ہیں جو کی ریجینا اکیڈمی کے اندر تھے اور تب ہی ان کے جانے کے بعد نے وہ ایک بیچ کی فوٹو دیکھتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے یعنی کہ کچھ نہ کچھ گربت ضرور تھی اب ہم اسی گارڈ کو دیکھتے ہیں جس نے میری کے بارے میں بات کرنے سے منع کر دیا تھا اور اب میری کی سپیرٹ اسے بھی ہونٹ کرتی ہے تب ہی ہم کیرن اور فیت کو دیکھتے ہیں جو کی اصل میں میس اسٹریلا سے ملنے آتی ہیں جو کی یہ کہتی ہے کہ انہوں نے سکول کو کافی کچھ دیا اور اس کے بدلے میں سکول ان کا دھیان رکھ رہا ہے اور اب وہ دونوں ہی میری کے بارے میں پوچھتی ہیں جس پر وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک بریلینٹ لڑکی تھی ان کی اونر سٹورنٹ تھی اور کافی ریلائیبل تھی جو کی بہت ہی اچھی پویٹری لکھا کرتی جسے کلاس میں سب ہی پسند کیا کرتے تھے اور کلاس میں ایک لڑکا تھا ایمیلیو کے پاس تھی اور پھر اس کے خون کے جرم میں ایمیلیو کو جیل ہو گئی تھی جس پر کیرن کہتی ہے کہ کیسے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ایمیلیو نے ہی سب کیا تھا لیکن تب تک نرس آ کر انہیں لے جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر باتیں کافی انٹرسٹنگ ہونے والی تھے لیکن نرس انہیں آ کر بیچ میں ہی لے جاتی ہے اب ہم مسٹر منزینو کو دیکھتے ہیں جن کے پاس پرنسپل آتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے سٹوڈنٹس کو میری کیس کے بارے میں پرمیشن دے کر گلت کیا اور یہ سٹوڈنٹس فلال میس اسٹریلا کے پاس گئی ہیں اور وہ ڈیمنشیا کی پیشنٹ ہے یونکہ کچھ بھی بول سکتی ہیں اور سکول کی ریپیوٹیشن اس سے خراب ہو جائے گی تو وہ جلدی سے جلدی یہ سب بند کروا دے اب کیرن لائبریری میں تھی اسی کیس کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے جہاں پر اسے میری کی سپیرٹ دیکھتی ہے اور کھیچ کر کہیں پڑھ لے جاتی ہے جہاں پر ہوش آنے پر وہ ایک کتاب کو پاتی ہے جس کے اندر ایک لیٹر تھا جو کہ خود میری نے ہی لکھا تھا اور اس کو پڑھ کر کہرن سمجھ جاتی ہے کہ میری اصل میں پریگنٹ ہو گئی تھی اور کافی پریشان تھی اب وہ کلاس میں آتی ہے جہاں پر مسٹر منزینو سبھی بچوں کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ اب term paper assignment change کر کے short stories اور poetry کا کر دیا گیا ہے اور جو بھی previous assignment میں term papers ہیں وہ بھی وہ لوگ submit کر سکتے ہیں جن کے grades وہ ان کو دے دیں گے اب وہ اپنے office آ جاتے ہیں جن کے پاس خیرن آتی ہے جسے راستے میں پے کو بھی ملتا ہے جو کہ اسے کچھ بتاتا بھی ہے اب وہ مسٹر منزینو سے بات کرتی ہے اور وہ انہیں میری کا letter دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا اوکا کو پتا بھی تھا کہ شاید اس نے میری کو pregnant کر دیا تھا جس پر وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ کیسے پتا ہوگا جس کے بعد وہ بولتی ہے کہ انہیں سچ جاننے کیلئے میری کی spirit سے ہی بات کرنی ہوگی جس پر وہ agree ہو جاتے ہیں اور اگلے دن ویکنڈ ہے تو سکول میں کم ہی لوگ رہیں گے اور تب وہ میری سے بات کرنے کا decide کرتے ہیں اور اسی بیچ ہم librarian کو بھی دیکھ پاتے ہیں جسے میری ہانٹ کرتی ہے اور اسے تب ہی heart attack آ جاتا ہے خیر اب کیرن گھر پر ہوتی ہے جہاں پر لینا اسے بات کرتی ہے کہ وہ exam میں fail ہو گئی اور وہ term paper کو چھوڑ کر اپنے پڑھائی پر focus کرے اور باقی سب جو کچھ ہوا بھلا دے کیونکہ وہ بھی نہیں جانتی کہ کن لوگوں کے against وہ جا رہی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ نہیں بھلا سکتی وہ قائر ہو کر نہیں رکے گی لینا کی طرح یعنی کہ وہ سچ جان گئی تھی اور وہ میری کی case کی تہہ تک جائے گی سچ تک جائے گی اور اس نے اپنے grand father کو کھویا ہے اور وہ بھی انہی لوگوں کی وجہ سے اور یہ جو scholarship ان کو ملی ہے وہ ان کے ہی پاپوں کی بھرپائی ہے جو کی school نے دی ہے جس پر لینا کہتی ہے کہ وہ اب اپنی بہن کو نہیں کھو سکتی جس پر وہ کہتی ہے کہ کل وہ آخری بار کوشش کرے گی جس کے بعد میں کہانی ختم ہو جائے گی اگلے دن وہ school جاتی ہے مسٹر منزینوں سے ملتی ہے اور میری کی spirit سے بات کرنے لگتی ہے اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس کہانی کے اصلی پتے تو میری اصل میں اوکا کے بچے سے ہی pregnant تھی یہ بات اوکا کو پتا تھی اس رات اوکا سے اس کی بحث ہوئی جس نے دھوکے سے اسے ختم کر دیا پھر اس کی باڈی کو لٹکا دیا تاکہ یہ خود خوشی لگے لیکن اوکا کی ماں نے اس کا ساتھ دیا اور باڈی کو پول کے پاس پلیس کر کے اسے ایمیلیو کے آنے پر اس کو وکٹم منا دیا اور اس طرح اوکا بچ گیا اور بیچارہ ایمیلیو فس گیا اور انت میں مارا گیا اور یہاں پر اوکا کوئی اور نہیں بلکہ خود مسٹر منزینو ہے جی ہاں اس لیے وہ اس کیس میں اتنا انٹریسٹڈ تھا اور جان بوجھ کر یہاں پر سب کو بٹکا رہا تھا اور یہ چیز پیکو کو پتا چل گئی تھی کیونکہ اس نے منزینو سے پوچھا بھی تھا کہ یہاں پر اس کا کوئی ریلیٹیو پہلے بھی تھا اور سب سے بڑی بات کہ اس کی ماں کوئی اور نہیں بلکہ مس اسٹریلا ہے جو کہ ڈیمنشیا کا جھوٹا نا ٹک کرتی ہے اور گلتی سے انہوں نے گئی تھی اور مس اسٹریلا نے ایک بات کہی تھی کہ سکول ان کی دھیک پال کرتا ہے ان کی چیزوں کے بدلے میں یعنی کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا یعنی کہ چپ رہنے کے بدلے میں وہ اس چیز کی قیمت لے رہی تھی گلتی اس کے بیٹے کی ہی تھی لیکن پھر بھی یہاں پر سکول اس کا ساتھ دے رہا تھا اوویسلی اپنی ریپیوٹیشن بچانے کے لیے کیرب اوکا یعنی کی منزین دو کیرن کو باندھ کر سکول کی بیک سائیڈ لے کر آتا ہے جسے پیکو بھی دیکھ لیتا ہے لیکن وہ اسے پیٹ کر وہیں باندھ دیتا ہے اب تک لینہ بھی سکول آ گئی تھی جسے فیت ملتی ہے اور وہ دونوں پہلے پیکو کو چھڑاتی ہیں اور اب کیرن کو بچانے جاتی ہیں جسے اوکا ہینگ کر کے مارنے کی کوئش کر رہا تھا جیسے کی اس نے اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ کیا تھا یعنی کی میری کے ساتھ لیکن وہ بچ جاتی ہے میری کی سپیرٹ اپنے ساتھ آفٹر لائف میں لے جاتی ہے یعنی کی فائنلی جسٹس سرب ہو گئی تھی اب اگلے سین میں لینہ کیرن کے پاس آتی ہے اور ان دونوں کا رشتہ بھی اچھا ہو گیا تھا اب تب ہی فیت وہاں پر آ کر کیرن سے بات کرتی ہے اور اصل میں اس دن فیت کو ایستما آٹیک آ گیا تھا اور وہ ختم ہو گئی تھی جس کے گلٹ میں ابھی تک کیرن تھی لیکن اب فیت اسے گلٹ فری کر کے چلی جاتی ہے جی ہاں یعنی کی فیت اسی ٹائم مر گئی تھی اور اس کی سپیرٹ ہی یہاں پر کیرن کا ساتھ دے رہی تھی اور یہاں پر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیوں وہ اس سے کٹی کٹی رہتی تھی کیونکہ اصل میں وہ ایک سپیرٹ تھی لیکن اپنی دوست کیرن کو ایسے حالاتوں میں دیکھ کر فیت کی سپیرٹ نے اس کی مدد کرنے کا فائنلی فیصلہ کر لیا تھا لیکن اوویسلی اب وہ ایک سپیرٹ تھی تو اس کو واپس جانا پڑا ساتھ ہی ساتھ سالوں بعد ایمیلیو کو بھی انصاف مل چکا تھا کہ وہ گنے گار کبھی تھا ہی نہیں اور فائنلی میری چہری چوہ کیس سول ہو جاتا ہے اب مووی کے اینڈنگ سین میں ہم کیرن اور پیکو کو دیکھ پاتے ہیں جو کی فیلال دوست بن گئے تھے اور ساتھ میں کافی وقت بتا رہے تھے جن کے پیچھے شاکنگلی ہم اوکا اور میری کی باڈیز کو لٹکا ہوا دیکھ پاتے ہیں اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی میری چہری چوہ فلم کی کہانی جو کی ایک فلپین مووی ہے اور سب سے بڑی بات کی ایک ریال لائف کی سین سپائرڈ ہے اب دیکھو بات کریں اینڈنگ سین کے بارے میں کہ میری اور اوکا کی باڈیز وہاں پر ہینگ ہوئی یعنی کہ لٹکی ہوئی کیوں دکھائی گئی تھی تو دیکھو اس کے دو ریزنز ہو سکتے ہیں سب سے پہلا تو یہ کہ اوکا کی سپیرٹ زیادہ سٹرانگ تھی اور وہ میری کے ساتھ آفٹر لائف میں نہیں گیا بلکہ الٹا اس کو اسی دھرتی پر لے کر آ گیا تھا اور آگے آنے والے ٹائم پر یہ ایک ایڈمی پھر سے ہانٹڈ ہو جائے گی یا پھر دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جیسے میری اور اوکا ایک ٹائم میں وقت بتایا کرتے تھے ویسے ہی یہاں پر اب پیکو اور کیرن وقت بتا رہے تھے اور میری ہمیشہ سے ایک لائل پارٹنر چاہتی تھی لیکن اوکا ویسا نہیں تھا یعنی کہ دکھاتا تو تھا لیکن الٹیمیٹلی اس نے اس کا فیزیکل یوز کیا تھا لیکن اب شاید سے ان دونوں کی سپیرٹ وہ چیز دیکھ رہی تھی جو کی شاید سے وہ دونوں فیوچر میں ہو سکتے تھے جو کی میرے خیال سے آنے والے ٹائم میں پیکو اور کیرن ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایک لویبل کپل یا پھر ایک اور نیگٹیو تھیوری یہ کہتی ہے کہ جیسا یہاں پر اوکا نے کیا تھا میری کے ساتھ میں ہی ویسا ہی پیکو بھی کر سکتا ہے تو دوستوں یہ تھی اس فلم کی کہانی اور ایکسپلانیشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی کہانی کو یعنی کی ریال لائف اربن لیجنڈ کو بھی ایکسپلین کروں تو کومنٹ سیکشن کے اندر لکھ دینا میں اس کو بھی جلدی سے ایکسپلین کر دوں گا باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے اور اگر آپ مجھ سے ون ٹو ون کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لینا وہاں پر آپ کو جلدی سے جلدی ریپلائی مل جائے گا اور انسٹاگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور پنڈ کومنٹ میں ہی ملے گا تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تب کے لیے سٹے کوسٹلی